السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللغت تم ملسانی یفقہ قولی اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں اللہم سوال دے لہ محمد وغیرہ لی محمد اسلامی تاریخ میں آج حضرت ابو ایوب الانساری رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے بسم اللہ آپ کا پورا نام قالد بن زید النجاری ہے ابو ایوب ان کی کینیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب الانساری رضی اللہ عنہ ہی کے مہمان ہوئے اور تقریبا سات مہا انہی کے گھر پر قیام فرمایا وہ ہمیشہ دین کی خاطر جان و مال لگانے کے لیے تیار رہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ بھر پور کوشش کرتے تھے اس لیے ہر غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ مستقل دین کی خاطر لمبے لمبے سفر کرتے رہے حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بیماری کے باوجود نوے سال کی عمر میں دین کی خاطر قسطنطینیہ کا سفر کیا جب راستے میں زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے جتنا دور جا کر مرے گا قیامت کے دن وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا اس لیے میری موت کے بعد بھی میری لاش کو ساتھ لے چلنا اور جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی وہاں مجھے دفن کرنا چنانچہ یہ آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت تھی کہ کئی دنوں کے بعد بھی ان کی لاش پوری طرح محفوظ رہی جب یہ سلامی قافلہ قسطنطینہ پہنچا تو وہاں ان کو دفن کیا گیا آپ کی وقات باون ہجری میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ایک منافق کی موت کی خبر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک سخت ہوا چلی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہوا ایک منافق کی موت کے لیے چلی ہے چنانچہ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا منافق مر گیا ہے مسلم سات ہزار اکتالیس ایک فرض کے بارے میں زکاة کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاص بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا یمن والوں کو بتا دینا اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکاة فرض کی ہے اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکاة ادا کرنا پرسے چودہ سو چھانوے بخاری ایک سنت کے بارے میں گھر میں دخل گھر میں داخل ہونے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألوکا خیر المولجی وخیر المخرجی بسم اللہ و لجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا یہ ایک بار اور سنے اللہم انی اسألوکا خیر المولجی مولجی وخیر المخرجی بسم اللہ و لجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا ابو داوود پانچ سار چھانوے پھر گھر والوں کو سلام کرے ایک اہم عمل کی فصیلت اللہ کے نام یاد کرنے پر جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننیان ویعنی ایک کم سو نام ہیں جس شخص نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا بخاری چھہزار چار سو دس ایک گنہ کے بارے میں دکھلاوے کے لئے خرج کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت قیامت کے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے سور نسان اڑتیس آیت دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باق چشمیں کھیتیاں اور امدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین نہ ہی ان کو محلق دی گئی سور دخان پچیس چھبیس آیت آخرت کے بارے میں قیامت کے دن زیادہ عمل بھی کم لگے گا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں پڑھا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ کم سمجھے گا اور تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب حاصل کر سکے مسجد احمد سترہ ہزار ایک سوٹھانوے ابن نبی سے علاج انار سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندروں نے چھل کے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میدے کو صاف کرتا ہے مسجد احمد بائیس ہزار ستاس سو چھبیس ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار جہاں میدہ کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کار آمد پھل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا کرندی انیس سو چوبیس اسلامی تاریخ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اب ایک تھوڑی سی دعا بھی سن لیں اے اللہ میں اپنے تمام دانستاؤں نہ دانستاؤں نہ ہو نہ فرمانیوں اور بد آمالیوں سے توبہ کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وسیلے سے میں آپ سے اپنی مغفرت کی بھیق مانگتی ہوں آپ غفور ہیں غفار ہیں کریم ہیں وہاب ہیں آپ کی رحمت کی صفت آپ کی تمام صفات پر غالب ہے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کا رہین و منت ہے جیسے آپ نے میری اس زندگی میں میرے ساتھ ہمیشہ احسان رحمت و شبقت و محبت کا معاملہ فرمایا ہے مجھے امید ہے کہ مرنے کے بعد کی میری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی محض اپنے لطف و کرم سے احسان کا ہی معاملہ فرمائیں گے ہنانکہ اس احسان کے لیے میرا کوئی استقاق نہیں ہے محض آپ کے رحم و کرم پر انحسار ہے اے اللہ میری بہت سی نافرمانیاں تو ایسی ہیں کہ مجھے خود احساس نہیں ہے مگر آپ علیم و خبیر ہیں میرے نافرمانیوں کے بارے میں آپ کو زیادہ معلوم ہے محض اپنے لطف و کرم سے سب ماف کر دیجئے میرے مالک میرے آقا میری توبہ قبول فرما لیجئے اور میرے دل میں اپنی محبت اور اپنی خوف دال دیجئے آمین سمم آمین اللہم اننا سألوکا من خیری ما سألوکا منہو نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوث بکا من شر مستعازکا منہو نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ اللہ ہمیں اس خیرت میں سے مانگتے ہیں جو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی اور اس شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی اور آپ ہی مددگار ہیں اور آپ پر ہی ہمیں مقصود تک پہنچانا ہے اور کسی میں بھی کوئی طاقت و قوت نہیں بگر اللہ میں اے ہمارے رب میں ان دعاوں کو آپ کے اسماء و حسنہ رضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتی ہوں ان کو قبول فرما لیجئے آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین وصل اللہ خوط عقلہ على خیری خلقه افضل الانبیاء افضل الانبیاء والمرسلین خبیبنا وسیدنا وسندنا وشافینا ومولانا محمد وآله واسخابه اجمعین براہمت کائی ارحم الراحمین آمین اللہ حافظ السلام علیکم انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی